صرف اپنا دس سے بارہ لاکھ دے سکتا ہے وہ جو تین ملہ یہ سنگل سٹوری گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سے تین فیملیز رہ رہی ہیں اور جو پچھلے گھر ہیں ان میں آکے رہ سکتے ہیں ملے گی مسجد بن چکی ہے پاک تیار ہو گیا ہمارا سٹریٹ لائٹ ساری سال کی اسٹالمنٹ پہ ہم نے لوگوں سے پیسے لینے تو ہلکا مٹیئر تو لوانے کا سوال لے لیں ادھر بہت بیسٹ ہے اور سوالتے بھی ہیں سب اور کشت بھی آسان ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مٹیئر ہے وہ کس طرح کا مہینے کی کسٹ ہے صرف جو پچیس ہزار آپ رنٹ پہ دیتے ہیں گھر کا جو رنٹ دیتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں یہ میرے پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ گھر آپ کے ہو سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ اتنا سستہ ہے کہ یہاں پر رکشہ ڈرائیور یہاں پر کوئی ٹیکسی ڈرائیور اور یہاں پر کوئی تنخواہ دار جو کہ صرف اپنا دس سے بارہ لاکھ دے سکتا ہے وہ جو تین ملہ یہ سنگل سٹوری گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سے تین فیملیز رہ رہی ہیں اور جو پچھلے گھر ہیں ان میں آکے رہ سکتا ہے جی ہاں تو ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو لاہور میں آپ ہم سے کال پر پوچھتے ہیں کہ جی دس یا بارہ لاکھر پر ہم دے سکتے ہیں اور ہمیں کوئی قبضہ چاہیے تاکہ ہم جو بیس یا پچیس جار آپ مہینے کی قس دیتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں رہ کر ہم پے کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ اس کا نام جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا مائ ہومس ٹو ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی لوکیشن اس کا پیمیٹ پلان اس کی فسیلیٹیز اس میں بجلی ہے ریجسٹری انتقال ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی تو آپ کو جو ہے نا مکمل انفرمیشن مل جائے گی اور کال پر ہم سے پوچھنا نہیں پڑے گا جی اس کی لوکیشن کیا ہے اور باقی جو چیز ہیں تو کوشش کیجئے گا آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد ہم سے کونٹیک کرنا ہے میں آپ کو پوری ہاؤسنگ سائٹی کا وزٹ کرواؤں گا یہاں پر جو گھر ہیں وہ ریڈی ٹو موو ہیں تو ایسا ہاؤسنگ پر جہاں پر آپ آپ صرف دس لاکھ یا بارہ لاکھ دے کر اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں تو آپ کو لاہور میں نہیں ملے گا تو ابھی ہمارے ساتھ نایم صاحب ہیں اور ان سے ہم لوکیشن اور اس کی جو باقی فسیلیٹیز ہیں ان کا پوچھتے ہیں یہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں اور جو پچھلے گھر ہیں وہ خالی گھر پڑے ہوئے ہیں ریڈی ٹو مو گھر ہیں یہاں پر آپ پیسے دیں اور یہاں پر آپ رہنا ش شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم نہیں بھی کیسے آپ ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ہماری آڈینس جو ہے یہ کچھ انفرمیشن میں آپ سے لے کر ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مائی ہومز فیز ٹو کے بارے میں آپ نے ماشاء اللہ مائی ہومز فیز ون جو ہے اس کو بھی کامیابی سے ڈیلیور کیا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو مائی ہومز ٹو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ ڈیلیور کریں گے مائی ہوم فیز ون میں تو ہم تقریباً سو سے اوپر گھر بنا جاؤں گا ٹھیک ہے فیملی شفٹ ہو گئی دو گھروں میں اس کے علاوہ چار گھر ریڈی ٹو پوزیشن ہیں انشاءاللہ ادر بینہ میں تقریباً کوئی سو سے اوپر گھر بنا جاؤں گا ٹھیک ہے فوری قبضہ دے رہے ہیں تمام فیسلیٹی موجود ہیں یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اچھی جگہ ہے ڈلیور کی ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں بتائیں کہ ٹوٹل آپ نے بتائے سو سے اوپر آپ گھر بنائیں گے تو ٹوٹل ایریا کتنا ہے اس ہاؤسنگ پول یہ تقریباً بائیس اکڑے قریب ایریا ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فسیلیٹیز آپ کیا دے رہے ہیں فیسلیٹی یہاں پہ بجلی آپ کو ملے گی مسجد بن چکی ہے پاک تیار ہو گیا ہمارا سٹریٹ لائٹ ہے ساری ایکٹیو ہے تیس فور سے بیس فور تک کے روڈ ہیں ہمارے پاس اور تف ٹائل والے روڈ ہوں گے سارے سی ویج مکمل ہو چکا ہے اور ہر چیز تقریباً پہتر سے بہتر پوائیٹ کریں گے ہمیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کس سائز کے گھر دے رہے ہیں فیلحال جو زیادہ ڈ ڈیمانڈ کر کے برما سکتا ہے پانچ مر لے کا چھے مر لے کا دس مر لے کا آن ڈیمانڈ ہم بنا دیں گے اس کو ٹھیک ہوگی اچھا اس میں آپ فیملیز بھی رہ رہی ہیں شفت کر لیا آپ نے شفت ہوگی ماشاءاللہ مٹیل کا پیار میں بتائیں کہ مٹیل آپ کس طرح کا لگا رہے ہیں یہاں پہ پانچ سال کے سٹالمنٹ پہ ہم نے لوگوں سے پیسے لینے تو حلکا مٹیل تو لوگDer نہیں پر اس کیلئے میریر لگائیں گے کل کو لوگ رہیں گے ان کو پتہ لنے لگے گا ان سے پھر دوسرے replicate بھی آئیں کھے تف چلوٹل اول ہیٹ بھائیں گے گھسو کی بھرتی تک ایک تاوری منتس کی رکھاتی راہی روڈ کتنا وائیڈ ہے روڈ جو برانچی سے ہی ساری تین ملے کے آگے بیس فوٹ کی ہے اور پانچ ملے کے آگے تیس فوٹ کا روڈ ہے اچھا یہ رجسٹی انتقال والی جگہ ہے ساری رجسٹی انتقال ہے فوری رجسٹی فوری قبضہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو آپ قبضہ دے رہے ہیں وہ کتنا پیسوں پہ دے رہے ہیں کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے موسٹلی لوگ جو غریب طب کا ہے یا کوئی تنخواہ دار ہے وہ کہتے ہیں ہم نا جو رنٹ پہ دے رہے ہیں تو اس کا ہم جو ہے نا آپ کو دیں اور ہمیں کوئی قبضہ دے دیں موسٹلی ہم دس سے بارہ لاکھ روپے میں قبضہ دے دیتے ہیں کلائنٹ کو اور وہ شیفٹ ہو سکتا ہے باقی گھر کے اندر دے کے پانچ سال کی سٹالمنٹ پہ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو مارڈل ہاؤس ہے وہ ہم وزٹ کریں گے اور کوئی کلائنٹ کا بھی ہم رینڈم دیکھ لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نایم صاحب نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم کوئی جو رہ رہے ہیں یہاں پہ ان کا بھی انٹرویو لیتے ہیں اور آپ سے شیئر کریں نایم صاحب نے آپ سے انفرمیشن شیئر کی ہے تو اب یہ جو انہوں نے بتایا ہے ہم خود بھی وزٹ کریں گے سائٹ پہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ چیزیں فیکٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ جی بارہ لاکھ پہ ہم قبضہ دے رہے ہیں تو کیا واقعی جو یہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں ان کو بارہ لاکھ پہ انہوں نے قبضہ دیا یا نہیں رکھیا تو اس چیز کا جو ہے اور ریالیٹی ہے یہ یہ وہ چیک ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ جو فیملیز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اللہ کرے وہ آج ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں اب اس میں ہیں کوئی میل یا نہیں ہے تو ویٹ کر رہے ہیں ابھی یہ تین مرلہ سنگل سٹوری ہے انہوں نے بارہ لاکھ پہ قبضہ لیا ہوا ہے ان فیملیز تین فیملیز جو ہے یہاں پہ رہ رہی ہیں چار یا پانچ گھر آگے ریڈی ہیں تو وہ جتنے جلدی آپ بوکنگ کرا لیں گے وہ جس کی لکھ ہوئی تو ان کی پوسیبیریٹی ہے کہ ان کو پوزیشن مل جائے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آن لائن پروپرٹی سے محمد راشد حاضر ہے آپ کے خدمت میں تو ہم یہ ویزٹ کر رہے تھے اور آپ سے تھوڑا انفرمیشن لینی ہے کیونکہ آپ مائی ہوم فیز ٹو میں رہ رہے ہیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہاں کے آنڈر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بارہ لاکھ میں ہم قبضہ دے رہے ہیں تو کیا واقعی آپ بارہ لاکھ میں قبضہ لیا ہے آپ نے یہ تین مرلہ سنگل سٹوری گھر کا یہ لیا ہے جی تو کب سے آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں دو ہفتے ہو گئے تو بارہ لاکھ پہ آپ نے قبضہ لیا ہے اس کے علاوہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہاں پہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے سیکیورٹی کی یا بجلی کی بجلی بھی ٹھیک ہے اسکولٹی بھی ٹھیک ہے سیوریج کا کوئی سسٹم کوئی مسئلہ کوئی بارش جیسے ہوئی ہے پانی کھڑا ہو گیا ہو ابھی تک تو ادھر نہیں کھڑا ہوا ٹھیک ہے تو تین مرلہ سنگل سٹوری میں کتنے بیڈ روم ہیں اس میں دو بیڈ روم ہے اس میں دو بیڈ روم ہے اور کچن بھی دیا گیا کچن بھی دیا گیا چلے ٹھیک ہے تو آپ سیٹسفائی ہیں مائی ہوم فیز ٹو سے جیس تو کیا ریکمنٹ کرتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ وہ کیا کریں لے لیں یا کیا کریں یہاں لے لیں ادھر بہت بیسٹ ہے اور سالتے بھی ہیں سب اور کشت بھی آسان ہے دوانس بھی آسان ہے اور ریائش بہت اچھی ہے اگر ٹھیک ہے جی تینکیو بہت شکریہ یہ دیکھیں فاؤنڈیشن کی جو اینٹیں ہیں وہ ہو گئی ہیں نو انچ کی یہاں پر اینٹیں لگ رہی ہیں اور اول قسم کی یہاں پر اینٹ ہے تو مٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ابھی ڈی پی سی کے لیول تک یہ پہنچ چکا ہے اور اینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اول اینٹ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے تو یہاں پر جو بھرائی ہوگی یہاں تک اس کے بعد ابھی بھرائی بھی شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والے گھروں کی بھرائی ہو رہی ہے اور جو مٹیل ہے وہ گھسو کی بھرائی ہو رہی ہے جو آپ کو کلی سوائل ہوتی ہے وہ سوائل یہاں پر اس کے ساتھ فیلنگ نہیں ہو رہی ریزن اس کے بعد کی یہ ہے کہ کل کو اگر بارش آتی ہے جو کلی سوائل ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ جو آپ کے فرش ہیں وہ کل کو اس میں کریکس اسی وجہ سے ہی آتے ہیں کیونکہ اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کسو کے ساتھ نہیں کی جاتی تو یہ بہترین قسم کے مٹیل لگ رہا ہے یہاں پہ تین مرلہ سنگل سٹوری کا جو مارڈل ہوس ہے اس کا بھی میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فنشنگ مٹیل ہے وہ کس طرح کا یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس کا سائز کیا ہے جی تو اس تین مرلہ سنگل سٹوری گھر کے سامنے ہم موجود ہیں اگر اس کی سائز کی بات کرنا ہے تو پینتیس فوٹ اس کی لنگت ہے اور انیس فوٹ تین انچ اس کی ویڈھ ہے تو اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مٹیل ہے وہ کس طرح کا لگایا گیا ہے جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کار کوچ نظر آجاتا ہے اور اوپر کی طرف آپ کو سیڈیاں جاتی ہوئی نظر آجاتا ہے گرنائٹ یہاں پر لگایا گیا ہے تو کیمرویرمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اندر آئیں اور اس کو فردر دیکھتے ہیں یہ آپ آگئے ٹی وی لاؤنج ہے اوپن ٹی وی لاؤنج بنائے گیا ہے یہ کچن بنائے گیا ہے تو ایک فیملی یہاں پر آپ ایزیلی اڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ فائنل کوٹ پینٹ کے ہو رہے ہیں کچھ ڈورز جو کہ فیملیز فردر آ کے رہیں گے یہ ماسٹر بیڈروم ہے تو ماسٹر بیڈروم یہاں پر ایک بنائے گیا ہے اور ڈرائنگ روم جو ہے اس کو بھی آپ بیڈروم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ماسٹر کی ٹائل لگائے گئی ہیں ڈیرڈ فوٹ بائے ڈیرڈ فوٹ کی ماسٹر کی ٹائلز ہیں اور سیلنگ آپ دیکھیں تو بہت اچھی جو ہے سیلنگ وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو لانڈری ایریا بھی مل جاتا ہے اور جو وینتیلیشن کے لیے ہے پیشو ہوتا ہے وہ بھی اوپر بنائے گیا ہے اوپن ٹو سکائی اب باہر آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں بھی آپ اس کو بیڈروم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈیزائن چینج کروانا ہے تو وہ بھی آپ ریکویسٹ کر کے ان سے تو ہاؤسنگ سائٹی سے وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں اور اس کو ایک بیڈروم سے دو بیڈروم میں کنورٹ کرا سکتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر جو چھت ہے ممٹی کے ساتھ تو وہ کس طرح کی دی گئی ہے اور وہاں پر کیا لگائے گیا ہے جی تین مرلہ سنگل سٹوری کے چھت پر ہم آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی فنشنگ کے ساتھ یہاں پر پلستر کیا گیا ہے یہ ممٹی ہے سٹیل ڈور یہاں پر لگایا گیا ہے اور پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ گھر بن رہے ہیں جو کہ کسی نے جو پلوٹ لیے تھے اور انہوں نے اپنے گھر بنوائے اور کچھ جو اسٹرالمنٹ والے ہیں ان کا میں نے آپ کو وزٹ کرا دیئے اگر یہاں پر ہم گھروں کی بات کریں کہ گھر کا کیا ریٹ ہے جو تین مرلہ سنگل سٹوری تیار گھر ہوگا وہ آپ کو صرف چونتیس لاکھ میں پڑے گا اور جو قبضہ ہے آپ کو بارہ لاکھ میں مل جائے گا پچیس ہزار مہینے کی کسٹ ہے صرف جو پچیس ہزار آپ رنٹ پہ دیتے ہیں گھر کا جو رنٹ دیتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں دیں اور تین مرلہ سنگل سٹوری گھر کے ملک بن جائیں جی تین مرلہ سنگل سٹوری گھر کی جو پرائس تھی وہ چونتیس لاکھ ہے اور تین مرلہ سنگل سٹوری تیار گھر کی جو پرائس ہوگی وہ پچپن لاکھ ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ نے منتھلی جو قسط ہے وہ چالیس ہزار دینی ہے جو ایڈوانس ہے وہ آپ نے پندرہ لاکھ دینا ہے بوکنگ تین مرلہ سنگل سٹوری تیار گھر کی صرف آٹھ لاکھ سے ہے آٹھ لاکھ دے کر اپنے گھر کے آپ مالے کیوں نہیں بن جاتے پچی سار مہینے کی قسط ہیں اگر پلات کی بات کریں یہاں پر تو ہمارے پاس تین چار اور پانچ مرلہ کے پلات بھی ہیں دس لاکھ پانچ ہزار کا تین مرلہ پلات ہے چودہ لاکھ کا چار مرلہ پلات ہے اور سترہ لاکھ پچاس لار کا پانچ مرلہ پلات ہے کس کی بات کریں صرف کس پندرہ ہزار پر مہینے کی قسط ہے تو اس طرح یہاں پر یہ پروجیکٹ ہے ہمارا یہاں پر آپ آپ یہاں پر تین مرلا سنگل سٹوری گھر لے سکتے ہیں پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر سائٹ کی وزٹ کرنا ہے تو سکرین پر دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر ربط کر سکتے ہیں جی تو اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہم اپنا پروجیکٹ اپنے یوٹیوب چینل پر لگاتے ہیں ہمارے تھرو آپ سیل یا پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ہم ریسپونسیبل ہوتے ہیں اس کے بائی بیک گرنٹی ہم دیتے ہیں اس کی کوالٹی کی ہم گرنٹی دیتے ہیں تو ہمارا آفیس جو ہے اڈریس وہ پائی نیبنی روڈ پر لیک سیٹی کے بلکل پاس وہاں پہ ہے باقی کسی بھی قسم کی آپ نے کنسلٹنسی لینی ہے کنسلٹنسی لینی ہے یا آپ نے کوئی انویسمنٹ کی کنسلٹنسی لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں اور کیونکہ آپ الحمدللہ سی سی پی سے اور ایف بی آر سے ریجسٹر ایک ادارہ بن چکے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ وری ہمارے تھرو یا ہمارے ریفرنسی آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی